السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد کی امامت بھی بڑا عجیب سمنصب ہے اور ہر مسجد میں ہر امام کے ساتھ مفت کی دشمنی لینے والے دو تین چار لوگ ضرور ہوتے ہیں آج کی مساجدیں اور آج کے اہمہ کی تو باتی کیا ہے وہ اصحاب رسول وہ صحابی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی ہو اس زمانے کے مختدیوں کو اس صحابی رسول کی نماز سے بھی اعتراض ہو گیا اور ان سے بھی دشمنی مولے بیٹھیں سعید بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی رسول میں سے ہیں جو پہلے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اور ان اصحاب رسول میں سے ہیں جن کا نام عشر مبشرہ میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا مامو کہا کرتے تھے اور وہ صحابی رسول ہیں سعید بن وقاس جن کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی سعید بن وقاس وہ صحابی رسول ہیں جو مستجاب الدعوات تھے ان کی دعا ضرور قبول ہوتی تھی اور اسلام کے پہلے تیر انداز ہیں بہت سی فتوحات اللہ تعالی نے اسلام کو ان کے ذریعے سے نصیب کی اور وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی نماز حضور کی نگرانی میں سیکھی ہے لیکن جب امامت کے منصب پر آئے کوفے کے گورنر ہوئے مسلح کے امام بنے تو لوگوں کو یہ عظیم شخصیت بھی گوارہ نہیں ہوئی یہ عظیم شخصیت بھی حضم نہیں ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی شکایت بھیج دی ان کے بارے میں لیٹر بھیج دیا خط بھیج دیا کہ سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے ہی نہیں پڑھاتے العیاز باللہ بتائیں جس نے نبی سے نماز سیکھی ہو وہ نماز سے ہی نہ پڑھائے تو اور کن پڑھائے گا آج کے علماء نے ڈائریکٹلی نبی سے نماز تو نہیں سیکھی لیکن حضور کی احادیث سے حضور کے عمل سے نماز سیکھی ہے اگر علماء نماز صحیح نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا اس زمانے کے لوگوں نے حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو صحابہ کو پورے معاملے کی انکوائری کے لیے بھیجا کہ جا کر کہ پتا کرو کیا معاملہ ہے اور سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ایسی کیا گڑھ بڑی نماز میں کر رہی ہیں کہ لوگوں کو یہ شکایت ہو گئی کہ لوگ ان یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز صحیح نہیں پڑھا رہے ہیں تو وہ دونوں صحابی جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیق کے لیے اور معاملے کی تشویش کے لیے بھیجا تھا جب کوفہ پہنچے اور علاقے کی مختلف مساجد میں جا کر انہوں نے معلوم کیا کہ کیا حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے اور آپ لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لوگوں نے کہا کہ ہاں نماز صحیح پڑھاتے ہیں اور ہم انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کوفے کی مختلف مساجد میں یہ دونوں صحابی تحقیق کرتے کرتے اس مسجد میں پہنچے جہاں حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کے امام تھے اور وہاں جا کر کہ بھی انہوں نے تحقیق کی خدا کی خسم اگلی بات آپ ذرا کان کھول کر کے سنیں ان لوگوں نے جب اعلان کیا کہ بھئی حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے کس کس کو ان سے شکایت ہے پورے مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہاں سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے جہاد کے لئے نہیں جاتے اور عدل و انصاف قائم نہیں کرتے شکایت کیا کی گئی تھی کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے اور اب کیا کہہ رہے ہیں عدل و انصاف قائم نہیں کرتے جہاد کے لئے نہیں جاتے اور اس کے ساتھ نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے وہاں اس مسجد میں پہنچنے کے بعد پورے محلے میں سے صرف ایک آدمی ایسا ملا جس نے یہ کہا کہ ہاں مجھے شکایت ہے حقیقت بھی یہی آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مساجد میں اہمہ سے شکایت صرف ایک دو آدمی کو ہوتی ہے اور وہ بھی کوئی شرعی شکایت نہیں جس پر غور کیا جا سکے وہ بھی کوئی ایسی شکایت اور ایسی بات نہیں ہوتی جس کے بارے میں کوئی ایکشن لیا جا سکے صرف ان کے اپنی ذاتی بھڑاس ذاتی دشمنی مفتقی مول کی دشمنی اور اپنے نفس پر کسی معاملے کی وجہ سے چوڑ پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے مفتقی دشمنی مول لے لی ہوتی ہے وہاں صحابی رسول کے خلاف بھی صرف ایک ہی شخص ایسا ملا جس نے یہ کہا کہ جہاد کے لیے نہیں جاتے اور معاملہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے اور نماز صحیح نہیں پڑھاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی شکایت کے باوجود ہے شکایت کی وجہ سے حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سے معذول کر دیا ہٹا دیا آپ امامت نہیں کریں گے اگلی بات سننے کی ہے اگلی بات سننے کی ہے کہ حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امامت سے معذول کیا گیا حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے ایک بات کی اللہ تعالیٰ کو ایک دکھ سنایا حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ یہ بندہ جھوٹا ہے اور جھونٹی شہرت اور جھونٹی ریاکاری کے لیے اس نے اس طریقے کا قدم اٹھایا ہے اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو لمبی عمر نصیب فرما اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کو تندستی اور فقر فاقے میں مبتلا فرما اے اللہ میری یہ دعا اس کے حق میں قبول فرما کہ اس کو آزمائش اور فتنوں میں مبتلا فرما حضر السعاد بن وقاس پہلے سے ہی مستجاب الدعوات ہیں ایسی شخصیت ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ نے سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی تینوں بددعائیں اس انسان کے حق میں قبول کر لی جس کا نام اسامہ بن قطادہ تھا علماء رابیوں نے لکھا اور بیان کیا ہے کہ سعاد بن وقاس نے تو نماز چھوڑ دی اس لئے کہ اس نے فتنہ پھیلا دیا تھا لیکن اللہ نے تینوں بددعائیں اس کے حق میں قبول گی اور اس کو اتنی لمبی عمر دی کہ اس کی یہ بھویں لٹک کر کے آنکھ سے نیشے آگئیں ان آنکھوں کو انہوں نے کبر کر لیا ڈھک لیا دیکھنا بند ہو گیا کس کی بددعائی تھی ہے ایک امام کی صحابی رسول کی آج کے امام صحابی تو نہیں ہوتے لیکن وارثین انبیاء تو ہوتے ہیں ان کے خلاف جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالی صرف صحابیت کے ساتھ ہی تھوڑی فیصلہ کرتا ہے صحابیت ہی کی تھوڑی مدد کرتا ہے اللہ ہر مظلوم کی مدد کرتا ہے تو اس انسان کی آنکھیں لٹک کر کے بھمیں یہاں آگئیں کہ یہاں بال نیچے لٹکنے لگے بال جڑنے لگے اس کو نظر آنا بند ہو گیا پہلی بددعا حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی اللہ اتنی لمبی عمر دے تو اتنا جیا ہو اور دوسری بددعا حضرت سعید بن وقاس نے کہا تھا اللہ اس پر تنگ دستی مسلط کر دے تو راوی یہ کہتا ہے کہ مدینے کی گلی کوفے کی گلیوں میں وہ اسامہ بن قطادہ کٹورا لے کر کے لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا تھا آخر عمر تک اور تیسری بددعا سعید بن وقاس نے کی تھی یہ اللہ اس کو فتنے اور آزمائش میں مبتلا کر دے تو راوی یہ کہتا ہے کہ اسامہ بن قطادہ اتنی عمر ہونے کے باوجود کٹورا ہاتھ میں لینے کے باوجود جہاں عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھتا ان کو چھیڑ دیا کرتا تھا ان کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا اللہ نے تینوں بددعائیں قبول فرمائیں سعید بن وقاس کی اس شخص کے حق میں جس نے ایک امام کے ساتھ ظلم کیا تھا آج بھی جو لوگ امام سے مفتی کی دشمنی لیتے ہیں اور پروپیگنڈا امام کے خلاف پھیلاتے ہیں اور سازشیں اور پلاننگ کرتے ہیں عذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر کسی شرعی وجہ کے دلی تکلیف کا یا ظاہری تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں خدا کے لئے یاد رکھیں آج کے امام صحابہ تو نہیں ہے نبی تو نہیں ہے لیکن وارثین نبی ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے اور پروپیگنڈا آج سب سے زیادہ کیا چلتا ہے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں نماز پڑھنا چھوڑ دے کر کہ یہ تأثیر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے نماز پڑھانی نہیں آتی خدا کے لئے مختدیوں کو ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے ورنہ آج بھی مسلح کے اماموں کی اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اور مسلح کے امام کیا ہر مظلوم کو اللہ نے یہ پاور دی ہے کہ اگر وہ صدق دل سے ہاتھ اٹھا لے تو اسی طرح بددعائیں قبول ہو سکتی ہیں جیسے حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول ہوئی تھی اس لئے اپنے ان رویوں سے اور امام کے ساتھ موزن کے ساتھ مفتی کی دشمنیوں لینے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے ہمیں تو ان کے کاموں میں ان کا تعاون کرنا چاہیے ان سے محبت کا ادھار کرنا چاہیے نہ یہ کہ ہمیں ان کی تانگ کنچنے کے چکر میں پڑھ جائیں اللہ ہمیں وارثین انبیاء کی علماء کی اہمہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ